سونی سونی ہوم کچھن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو اسی طرح خیرے سے رکھے ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے دور رکھے ہر طرح کی بیماری سے دور رکھے آپ کو ہم سب کو تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پورٹلی پلاو جی ہم پورٹلی پلاو بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا اور بہت مزیقہ بنتا ہے جی بہت آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں اس پر جو انگریڈنس دنیں گے وہ ہے ہم نے ایک لوڈ چکن لیا ہے اور ہم نے یہ دو درمیانی سائز کے پیاس چوپ کیے ہیں اور ہم نے چھے ٹیماٹر لیا ہے درمیانی سائز کے اور ایک کب دہی لیا ہے اور ہم نے اپلاو پتے لیا ہے اس میں یہ نمک ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرم مسالہ ہے اور جائفل ہے جو ہم گریٹ کر کے ڈالیں گے بعد میں پودینہ ہے ہنی مرچ ہے یہ پلاو کے پھول بھی ہے اس میں جو ہم خوشبو کے لئے ڈالتے ہیں وہ ایک ادرت ہیں دہی سندرہ کے دو چمچ دہی ایک کپ ہے تو یہ انگریڈنس اس میں ڈالیں گے اور جو ہم نے پورٹلی بنائی ہے پورٹلی میں ہم نے ثابت دھنیا لیا ہے ہم نے تین چمچ ہم نے صوب فری ہے اور ایک چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے اور ثابت لسل چھیل کے وہ ڈالا ہے اس میں ہم پورٹلی بنائیں گے اور اس میں ہم یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں پانی لیا ہوا ہے دو گلاس اور وہ وایل ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے یہ ڈال رہے ہیں ہم لوگ یہ سب اور یہ پورٹلی پر ڈال دی ہم نے اس میں دیکھنے ہوئے آپ اسی طرح آپ نے یہ پلاؤ تیار کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا پلاؤ تیار ہوگا آپ کا یہ ہم نے پیاز بھی ڈال دیا ہے چونکہ ہم چکن کا بنا رہے ہیں یہ پوٹلی پلاؤ تو ہم پہلے اس کے یہ مسالے تھوڑے سے اس میں ڈالیں گے اور گلالیں گے پیاز وغیرہ کو اور پوٹلی کا ارک بھی نکل جائے مسالے کا اور جو ہم نے پلاؤ بتا ہے اگر مسالہ سب ڈالا ہے اس کا نکل جائے پک جائے پھر ہم چکن ڈالیں گے کیونکہ چکن آپ جانتے ہیں کہ بہت جلدی کر جاتا ہے تو پھر ان مسالوں کا نکل سکتا ہے اتنی جلدی تو ہم تھوڑا سا پہلے سے آدھا گھنٹہ پکائیں گے اور پھر ہم دوسرے مسالے اور چکن ڈالیں گے آپ کو ہم اسے پہ اسے بتاتے رہیں گے اور یہ ہم نے ڈھگ دیا اس کو آدھا گھنٹے کے لیے اب یہ پکتا رہے گا لو پھر ہم نے اس میں آئل ڈالنا تھا وہ ہم بھول گیا اور یہ ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے چار پانچ چمچ کھانے کے چار پانچ چمچ ہم نے اس میں یہ آئل کے لے لیے ہیں چار چمچ لے لیں پانچ لے لیں کیونکہ بھی آگے آئل اس میں ڈالے گا آپ دیکھئے گا اس لیم نے آئل زیادہ نہیں لینا بھی اور یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ یہ پک چکا ہے ویور پیاس بھی ہمارا تقریباً گل چکا ہے کافی اور گرم مسال و پوٹلی کا بھی کافی نکل چکا ہے اور پانی بھی اس کا کافی ڈرائی ہو چکا ہے تو ہم اس میں اب چکن ڈال دیں گے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے وزہ آپ آرام سے اسے بنا سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اسی طرح آپ نے بنانا ہے اگر آپ کو بہت مزے کا پلاو کھانا ہے تو وہ آپ کو اسی طرح اسی ریسپی سے بنانا ہے تو پوٹلی پلاو اس ریسپی سے بہت اچھا اور بہت مزے کا بنتا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ وہ چکن مگرہ ہمارا تو در چکا ہے تیار ہو گیا وہ ہم نے بن کر دیا جولا فلیم ہم نے آف کر دیا اور اب ہم نے یہ آئل دیا ہے اس میں ہم پیاز لال کر رہے ہیں اور یہ ہم نے پیاز جو لیا ہے یہ دو درمیانی سائز کی پیاز ہم نے کٹ لیے تھے وہ ہم فرائی کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں آدھا کپ سے تھوڑا سا کم آئل لیا ہے اور دیکھیں پیاز اتنا فرائی کرنا ہے اور پھر ہم نے ٹماٹر ڈال دینے ہیں اس میں اور پھر اس کے بعد ہم نے بس اس میں جو ڈالنا ہے وہ ہے کہ ہم تھوڑا سا لیسن درگ اس میں ڈال دیں گے دو چمچ مکس اپ کر دیں گے ہم اور پھر ہم اسے کم آز کم لو فلیم کر کے دس منٹ کے لیے اسے پکائیں گے تھوڑا سا پائن ڈال دیا تھا کہ یہ اس میں گھل جائے آدھا کپائن ڈال دیا ہم نے اس میں ٹماٹر خود بھی پانی چھوڑتے ہیں اس لئے ہم پانی کمی لیں گے تو اسے ہم کم آز کم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ٹماٹر جو ہے گھل جائے آدھا اور یہ دیکھیں وہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور ٹماٹر ہمارے گھل چکے ہیں پانی جو تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور مسالہ ہمارا تقریبہ ریڈی ہے تو اب بعد اسے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے ہم نے یہ جو ٹماٹر ڈالتے ہیں ہم نے دس منٹ پکایا تھا یہ دیکھیں پوٹلی ہم نے اس اسٹیج پر نکال لینی ہے جب اس کی یقنی تیار ہو گئی تو پوٹلی کو نکال لیا اور نچول دیا اسے اور یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اور ہم کیا کریں گے کہ یہ مسالے کو ہم یقنی میں ملا دیں گے یا اگر پتیلے میں ہم مسالہ بنا رہے ہیں تو ہم یقنی اس میں ڈال دیں گے ایک ہی باتیں ہم نے اس میں ہاری میرچ یا لال میرچ کچھ نہیں ڈالی ہوگا آپ بھی سوچ رہوں گے کہ ہم نے کوئی سپائس نہیں ڈالے اس میں ایسے جس سے کہ یہ سپائسی ہو جائے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا کہ ہم نے کس اسٹیج پہ ڈالنی ہے ہاری میرچ لال میرچ ہم نے اس میں ڈالنی نہیں ہے گرم سارے ڈال دیا اس میں کالی میرچ ڈال دی ثابت ہم نے تو اب کس اسٹیج پہ ہم ڈالیں گے اس میں ہاری میرچ وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہاری میرچ دھنیا پودینا یہ دیکھیں جائفل کو ہم نے گریٹ کر کے ڈالا ہے اس میں میں پلاو میں یہ بریانی میں جائفل جو ہی گریٹ کر کے زور ڈالتی ہوں یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایورز آپ بھی ڈالا کریں اس سے چاول کی ٹھنڈک جو ہے وہ نقصان نہیں دیتی آپ کو پتہ ہے جائفل کتنی اچھی چیز ہے استعمال میں رکھا کریں اور یہ ہم نے نمک ڈال دیا نمک کم تھا اس میں آدھا چمچ اور ڈالا نمک آپ اپنی ضرورت کی حساب سے دیکھیں جیسے آپ پسند کرتے ہیں کم زیادہ نمک بیش تو ایورز ایسی چیز ہوتا ہے کہ کوئی ناب تول نہیں ہوتا اپنے حساب سے رکھا کریں اگر ہم نمک کچھ بتا بھی رہے ہیں لیمٹ تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار نمک چیک کیا کریں اگر کم لگے تو ڈال لیں تو اب اس میں بائل آئے گا تو ہم نے کیا ڈالا ہے یہ ہم دھنیا پودینہ ہریمیش ہم نے یہ پی سی ہے جی بیوز یہ ہم نے اس میں چھے عدد مرچی پی سی کے مشین میں موٹی موٹی دھنیا پودینہ اور ہریمیش اس اسٹیج پہ جبکہ ہماری یخنی بلکل ریڈی ہے مسالہ بھی ہم نے فرائی کر کے یخنی میں ملا دیا ہے اور پھر جب ہم پانی اس میں یہ بائل آ گیا ہے پانی میں تو ہم نے اس میں دھنیا پودینہ اور ہریمیش کو پی سکے ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہریمیش اور دھنیا پودینہ کی خوشبو جو ہے وہ مرتی نہیں ہے زندہ رہتی ہے جی اور بہت اچھے خوشبو آتی ہے پلاو میں تو ہم اس اسٹیج پہ ڈالیں گے دھنیا پودینہ اور ہریمیش پی سکے اور اب ہم نے اس میں چاول ڈال دینے ہیں یہ پلاو نہایت ہی لذیذ تیار ہوتا ہے بہت اچھا بہت مزے گا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو پسند آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا کیونکہ یہ بنتا ہی بڑے مزے گا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں چاول ڈال دی ہیں سارے اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے لیکن یہ پلاو پکنے کے دوران ہم نے اس کو دو تین بار ضرور چیک کرنا ہے کہ اب کس اسٹیج پہ ہے پلاو ہمارا اور پیم کو کس طرح رکھیں دس منٹ کے لیے ہم نے یہ ڈھک دیا تھا اور بھیج میں ہم نے چیک کیا تھا اور اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں پلاو ہمارا تقریبا ریڈی ہے دو منٹ اور یہ پکے گا اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور ہم نے اس میں دہی ڈال دیا ہے فلیم ابھی ہم نے اس کا آف نہیں کیا پلاو کا ہم نے دہی ڈال دیا ہے اور بلکل لو فلیم پر ہے وہ اور ہم یہ تھوڑا سا پیال سے کیا فرائی کر رہے ہیں اور اس کا ہم نے لگا دیا ہے تڑکا بلکل لو فلیم پر ہے ابھی پلاو ہمارا ہم نے آف نہیں کیا ہے اس کا فلیم اور یہ ہم مکس اپ کر دیں گے تڑکا لگانے کے بعد بہت اچھی خوشبہ اٹھ رہی ہے بہت اچھا پلاو بنائی ورز آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس میں کل جو آئل ڈالتا ہی ورز وہ 3 4 کپ ڈالتا ہے تو ہم نے تین اسٹیج میں اس میں سٹیپ بائی سٹیپ آئی ڈالا ہے آپ دیکھ لیں اسی طرح آپ نے اس کو بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا پلاو تیار ہوگا آپ لوگا تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور نئے آنے والے ورز ہماری ویڈیو کو ضرور سبکرائب کیا کریں ہمارے چینل کو اور اب بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکیں اور ورز ہمیں اجازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی